اسلام علیکم سٹوڈینٹس آج ہمارا ٹاپک ایکنومکل ایمپورٹنس آف انجائکہ ہے ہم انجائکہ چپٹر ہم سٹارٹ کر چکے تھے جس میں ہم نے جو ہے وہ اس کی ڈیفرنٹ جو ہے وہ ٹرمز دیکھیں اس کا سٹیکچر دیکھا اور ہم نے جو ہے وہ اس کی بات کی کہ سیکشل ریپرڈیکشن یا یہ سیکشل ریپرڈیکشن اس میں کس طرح سے ہوگی اس کی نیوٹریشن کے بارے میں بات کی اب ہم اس کے تھوڑے سے ایکنومکل ایمپورٹنس دیکھ رہے ہیں اس کے بینیفیشل ایکسپیکٹ دیکھیں گے ہم خود دیکھیں گے کہ ہمارے پاس انجائک کی طرح فائدہ دے رہی ہے اور کتنا ہمیں نقصان کس طرح سے وہ پہنچا رہی ہے بینیفیشل رول میں سب سے پہلے تو اس کا ڈی کمپوزنگ ایجنٹ کے طور پر رول سامنے آتا ہے جو کہ ہم نے بیکٹیریا میں بھی دیکھا تھا بہت ہمارے پاس میجر جو ڈی کمپوزرز ہیں یہ بیکٹیریا ہے پنجائی ہے یہ ڈی کمپوز کرتی ہے کسی بھی چیز کو ڈی کمپوز کرنے کا فائدہ کیا ہوتا کہ ایک کمپلیکس اورگینک میٹر جو ہے وہ آپ کے پاس سمپلر فارم میں چلیز آتی ہے جو کہ دوارہ سے بائی جیو کیمکل سائیکل کا حصہ بن سکتے ہیں یہ ایلیمنٹس آپ کے پاس نائٹروجن، فوسفورد، پروٹاشیم، سلفر، آئرین، کیلشیم، مگنیشیم، زنگ کی فارم میں جو ریلیز ہوتے ہیں جو پلانٹ استعمال کرتا ہے اور آپ کے پاس جو ہے وہ ہیومیس کا سوپر فارمیشن جو ہے ہم نے پیچھے بھی ذکر کیا تھا گلے سڑے جو آپ کے پاس گیا پھر ڈیڈ اورگینک پارٹ جو ہے وہ پلانٹ کے ان کو جو ہے وہ ڈی کمپوز کر کے جو فارم بنتی ہے اس کو ہم ہیومیس کہتے ہیں ہیومیفکیشن کا پروسس جو ہے وہ پنجائی جو ہے وہ اس کو سان کر دیتی ہے کاربن ڈائیکس آڈ جو ہے وہ اٹموسفیر میں جو ہے وہ ریلیز کر دیتی ہے گرین فرانٹ کو ڈی کمپوز کرتے ہوئے تو یہ آپ کے پاس اس کا بہت امپورٹنٹ رول ہے پھر انڈیسٹریل یوزز ہیں کچھ اس میں جو ہے وہ آپ دیکھو کہ انڈیسٹریز میں ہم جو ہے وہ بیکنگ انڈیسٹری یا بروئنگ انڈیسٹری جو ہے وہ اس میں اسمال کرتے ہیں مالٹ بنانے میں ہمارے پاس رائی سے یا پھر ہمارے پاس جو ہے وہ دیفرنٹ کسم کی جو ڈرنکس ہیں وہ بنتی ہیں فرمنٹیسن کے ذریعے سے اس کے لیے جو ہے ہم ہی اس کا استعمال کرتے ہیں چیز ہم جو ہے اس میں خاص قسم کے فریورز آئیڈ کرنے کے لیے جو ہے وہ دیفرنٹ فنگل سپیشز کا استعمال کرتے ہیں پھر ہم اس سے جو ہے وہ سٹرک ایسٹڈ بنانے کے لیے جو ہے اسپرجیل اصنائیگر کو استعمال کرتے ہیں فیمیرکی ایسیڈ لیکٹک ایسیڈ جو ہیں وہ فنگل سپیشیز رائزو پس کی سپیشیز ہے سپیشیز جو ہے اسٹونین فر جو ہے وہ اس سے ہم جو ہے وہ یہ حاصل کرتے ہیں پھر اس کے بعد انٹی وارٹکس کا ذریعہ آپ کے پاس اس میں جو ہے وہ انٹی وارٹکس ہیں وہ کافی حد تک پر ڈیوز کرتا ہے فنجائز اس میں جو ہے وہ پینسلین گریسو فلوین اور وائٹامنز لائک رائبو فلوین وغیرہ جو ہے وہ ہم اس سے حاصل کرتے ہیں اس سے ہم جو ہے دیفرنٹ ڈرگز جیسے کہ آرگوٹرمین اور کورٹیسون جو ہے وہ بھی حاصل کرتے ہیں جو کہ دوائیاں بنانے میں استعمال ہوتا ہے فوڈ کے طور پر جو ہے وہ مشرومز جو ہیں وہ اپنے کمبیاں جو ہیں وہ اکثر خود بھی کھائی ہوں گی کمبیاں جو ہیں وہ ہم فوڈ کے طور پر استعمال کرتے ہیں ان کے فارمز بھی بنائی جاتے ہیں احاصل پر یو ایس سے چائنا جپان یورپ میں جو ہے مشروم گروئنگ انڈسٹریز جو ہیں وہ بہت زیادہ جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اس کے لئے وہ کہتا ہے کہ مشرومز تمام کے تمام میٹیبل نہیں ہوتے کچھ ہمارے پاس ڈرڈلی پوائزن مشروم بھی ہیں جنہیں ہم توڈ سٹرولز کا نام دیتے ہیں ان کے جو ہے کھانے سے ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے پھر وہ کہتا ہے کہ آپ کے پاس جو ییسٹ ہے وہ پروٹین کونٹرانڈزوس میں بہت زیادہ ہوتے ہیں مور دن فورٹی پرسنٹ جو ہے اس میں پروٹین ہوتی ہے ایسا جیسے یہ فوڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے ییسٹ کے کیک بنائی جاتے ہیں جو کہ فوڈ کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں آپ کے پاس بہت اچھا ذریعہ ہے یہ انزائن کا ہارمونز کا یا وارڈیمنز کا فنگل سپیشیز جو ہے وہ آپ کا انزائن دیتی ہے سپیشیز کی سپیشیز سے حاصل ہوتا ہے انگورٹیز ہم کیس سے لگتے ہیں پیکٹینیز پینیسیلیم سپیشیز سے جو ہے وہ ہم حاصل کرتے ہیں اور یہ کمرشل لیول پر بھی ہم اس کا استعمال کرتے ہیں ہارمونز جو ہے جیسے کہ جیبریلنز جو ہے وہ پلانٹ کے گروپ کے ہارمونز ہیں بہت اچھا جو آپ کے پاس جیبریلہ فیوجی کیورائی رائیس کو فکرنے والا ایک آپ ہمارے پاس فنگل میمبر ہے جو کہ یہ پروڈیوس کرتا ہے کہیں سے جیبریلی نے ہمارے پاس جو ہے وہ پہلے ریکنائز کیا گیا تھا اور یہ جو ہے وہ پلانٹ کے بینیفٹ کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں میکر جو ہے وہ ٹریسپورک ایسٹ جو ہے وہ پروڈیوس کرنے کا آپ کے پاس ذریعہ ہے سیکرومیسس سیریویزیز جو ہے یا پھر دوسر جو جو جیسٹ ہیں جو وارٹیمن بی کمپلیکس ریبا فرونس وغیرہ جو ہے پروڈیوس کرتا ہے اور پھر اس کا وارٹیمن ڈی وغیرہ جو ہے وہ جیسٹر مول وغیرہ سپیشیس سے بھی ہم حاصل کر سکتے ہیں ریسرچ ٹول ہے آپ کے پاس نیکس ہمارے پاس ریسرچ ٹول کا ٹاپک ہے آپ نے ویسے بھی میوسسس جو ہے وہ پڑی تھی کروسنگ اوور جب پڑی تھی وہاں پہ آپ نے نیورسپورا کی جو ہے ایکسیمپل دی تھی نیورسپورا ہمارے پاس اس کو مائسٹیز سے تعلق رکھنے والا ایک انجائی کا ممبر ہے جس میں جو ہے وہ اس کو سپورٹ بنتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے یہ فاسٹ گروئنگ ہے اس وجہ سے ہم نے جنیٹک بیسز کی خاص طور پر ہیریڈیٹی کی جتنی بھی سٹیڈی کی ہے جنیٹک کنٹرول انزائی وغیرہ جہاں پہ ہم سٹیڈی کرتے ہیں یا پھر ہپلائیڈ کی جو جنیٹک سب سٹیڈی کرتے ہیں اس کے لیے ہم جو ہے وہ ریڈ بریڈ مول جسے ہم نیورسپورا بھی کہتے ہیں وہ ہم استعمال کرتے ہیں اور پھر جو ہے وہ آپ کے پاس بن جائی جو ہے وہ ٹیسٹ ٹیوب اس کا فائدہ کیا ہے کہ آپ کے پاس ٹیسٹ ٹیوب میں جو ہے وہ ایزیلی گروہ کر سکتے ہیں آپ اس کو تھوڑی سی جگہ چاہیے آپ کو اس میں بہت زیادہ کی ضرورت نہیں پڑتی ہیں اس وجہ سے یہ ریسرچ ٹھول کے طور پر بہترین استعمال ہو سکتا ہے پھر ہمارے پاس پینیفیشل فارم میں جو ہے وہ سنبیونڈز آتے ہیں سنبیونڈز ہم نے پہلے بھی دیکھے تھے کہ یہ جو ہے وہ لائکن کی فارم میں بھی جو ہے وہ اس کا پارٹنر ہوتا ہے مائکوریزل سسٹم جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ آپ کے پاس بن جائی کا پارٹنر ہوتا ہے پلانٹ کو جو ہے وہ بہت اچھا جو ہے وہ فائدہ دیتا ہے کہ مویسٹر جو اس کو زیادہ کنٹینٹ پروائیڈ کرتا ہے وہ ایڈیا خاص طور پر اس کا بڑھا دیتا ہے جیسے ایبزورپشن جو ہے وہ پلانٹ کی کافی اچھی ہو جاتی ہے ایلزی کے ساتھ جب یہ لائکنز بناتے ہیں تو یہ آپ کے پاس جو ہے وہ مویسٹر اس کو جو ہے وہ ایبزورپ کر کے دیتے ہیں اس کو شلٹر دیتے ہیں اور لائکنز جو ہے وہ ہمارے پاس فائدہ جو ہے ہم اس سے حاصل کرتے ہیں خاص طور پر ہمیں یہ پلوشن کا پتہ چلتا ہے اسی طرح پھر وہ کہتا ہے کہ انسیکٹی سائیڈز ہیں کچھ ہمارے پاس ایسے بھی جو ہے وہ فنگل میمبرز ہیں جو کہ انسیکٹ پہ جو ہے وہ گروہ کرتے ہیں ان کو کھاتے ہیں اور جو ہے وہ انسیکٹ جو ہے ہماری گروپ کو اگر نقصان پہنچا رہے ہیں فنگلز جو ہے ان پر اٹیک کرے ان کو کھا لے تو ہماری گروپ جو ہے وہ بچ سکتی ہے اس انسیکٹ کے وار سے دیسے کہ آپ کے پاس لوپر کیٹرپیلرز ہیں یہ آپ کے پاس سویا بین کو جو ہے وہ انفیسٹ کرتے ہیں یعنی سویا بین کے پلانٹ پر یہ رہتے ہیں وہاں پہ جیسے فوڈ حاصل کرتے ہیں اور آپ کے پاس جو ہے وہ انسیکٹ اٹیکنگ فنجائز جو ہے وہ آپ استعمال کر کے ان کیٹرپلرز کو جو ہے وہ ختم کر سکتے ہو اور سویا بین کی آپ کی ٹروپ جو ہے وہ بچ سکتی ہے جیسی طرح جو ہے وہ آپ کے پاس ایکانومی جو ہے کافی سے ہم پائدہ حاصل کر سکتے ہیں تو یہ تمام وہ فائدے تھے جو ہم ایکانومی اچھی کرنے کے لیے جو ہے وہ فنگس سے حاصل کر سکتے ہیں کمرشل یوزز اس کے ہم نے دیکھ لیے ہم نے اس کے ڈی کمپوزر کے طور پر اس کے یوزز دیکھ لیے اور پھر ہم نے جو ہے وہ ڈرگ انڈسٹری میں بھی ہم نے اس کے یعنی کی ڈرگ حاصل کرنے کے میڈیسن کے طور پر بھی جو ہم نے اس کے یوزز جو ہیں وہ دیکھے ہیں ہامفل ایکسپیکٹ ہیں کچھ اس کے کچھ نقصان بھی ہمیں دیتا ہے کس طرح سے کہ ہمارے پاس پیتھوجن کے طور پر بھی موجود ہے ڈیزیز کاؤزنگ ہے اور اس پر رہتا ہے اس کو جو ہے پیچھے بماریاں بھی کاؤز کرتا ہے پرانٹس بے شمار بماریاں ہیں جیسے کہ ویلٹنگ آف کورٹن ہے ڈیمپنگ آف ہے پوٹیٹو بلائٹ ہے آرگوٹ آف رائے ہے رائے کا کالا ہونا آپ نے علو کا بھی جو ہے وہ گریش بلیک پورشن دیکھا ہوگا وہ فنگس کی وجہ سے ہوتا ہے پھر اس کے بعد فروٹس کو گلا سڑا دیتا ہے اور سیریل جیسے کرنل ہمارے جو ویٹ وغیرہ ہے اس پر جو ہے اسٹیل ایک گو گروگ کرتی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ ریسٹ اور سمرٹ ہمارے پاس ہوتی ہے جس کے وجہ سے آپ کا جو ہے وہ دانے جو ہیں وہ بلیک ہو کے بربرے ہو جاتے ہیں ہمارے پاس جو ہے وہ ویٹ کے گرینز کی بجائے ہمارے پاس بلیک سپورز جو ہیں وہ پرڈیوس ہونا شروع ہو جاتے ہیں کسرکوری کے پوری خراب ہو جاتی ہے ایکانومی کا نقصان ہو سکتا ہے پھر آپ کے پاس کیبیج بگرہ پہ جو ہے وہ اکوسیفر فیرس جو انڈویجلز ہیں ان کے اوپر جو ہے وہ وائٹ کلر کی جو ہے وہ آپ کے پاس پنگس جو ہے وہ گروہ کرتی ہے اس کو جو ہے اتباہ کر دیتی ہے ان شورٹ مارے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کی چیز جو ہے پلانٹ مارے جو پروڈکٹ ہے وہ نہیں آتی اور ہمارے پاس جو ہے وہ اس کو نقصان پہنچتا ہے اور پھر اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر آپ کے پاس پنگل جزیز جو ہے انچک چلی جائے تو آپ کے پاس بہت بڑا جو ہے وہ کہت جو ہے وہ بھی سامنے آ سکتا ہے جیسے آئرلینڈ میں جو ہے وہ ایٹین فورٹی فائیس سے ایٹین فورٹی نائن میں جو ہے وہ کہت سالی ہو گئی تھی کیونکہ وہ لوگ جو ہے وہ پوٹیٹو کھاتے تھے اور اس پوٹیٹو کو فائٹ افتورہ انفیسٹنس کے جو ہے وہ بیماری کاؤز کر کے ان کی کراپس جو ہے وہ تباہ کرتی تھی اسی طرح ہمارے پاس انیملز ہیں جو ہے وہ رنگ وارمز یعنی کہ ان کو اس طرح کے جو ہے وہ ان کی خورو گرہ کو مدازی کرنا شروع کر دیتے ہیں ان میں ابورشن جو ہے جہاں پہ فنجائی اگر انہیں پلانٹ سے سکھا لیا تو ان میں ابورشن ہو سکتا ہے جیسے کہ ڈوکس میں ہورسز میں بوائن ابورشن جو ہے وہ آپ کی کیٹلز میں ہو سکتا ہے جیسے آپ کے پاس مائکوٹیک ابورشن آپ کی کیٹلز اگرہ میں ہو سکتا ہے اسبرجلز جو ہے وہ آپ کے پاس بوائن بوائن کرواتی ہے بہت سارے انیمس میں جس میں جو ہے وہ ڈاکٹ چکنز اور برڈز اگرہ جو ہے وہ شامل ہیں بہت ساری فش ملسک سریشن سے کہہ رہا جو ہے وہ اس پنجائی سے متاثر ہوتے ہیں پھر ڈیجیز ان ہیومنز ہے اسپورجلز آپ کی جو ہے اسپورجلوسس جو ہے وہ کاؤس کرنے کا ذریعہ ہے اسپورجلس کی سپیشز جس کی اعلامتیں جو ہے وہ آپ کے پاس ٹی بی سے ملتی چلتی ہوتی ہیں نیروسپورا جو ہے اور فسیریم جو ہے وہ آپ کے پاس کورنیل ٹیشو جو ہے وہ آئی جس کو جو ہے متاثر کرتے ہیں فنگس کی ڈیفرنٹ سپیشز ہیں جو آپ کے لنگز کو برینز کو گیسٹرک ٹیشوز کو یعنی کے آپ کے دیجیسٹیف ٹیشوز کو جو ہے وہ منتاثر کر سکتا ہے سکن کی انفیکشنز بھی آپ کے پاس جو ہے کانڈائیڈا بیکینز کانڈائیڈا کی سپیشز سے خاص طور پر کانڈائیڈا البیکینز جو ہے وہ اس میں شامل ہے جو سکن کی انفیکشن بھی کاؤز کرتی ہے پھر اس میں آپ کے پاس جو ہے وہ کہتا ہے کہ سپوائلنگ فوڈ اور سٹور گرین ہے کوئی بھی آپ نے گرین سٹور کیا ہے وہاں یا میٹ آپ نے جو سٹور کیا ہے وہ بھی اسے سپوائل ہو سکتا ہے اس وجہ سے جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ اس کو اگر کم میٹ جو سٹور کرتے ہو کم ٹیبریشہ پہ یعنی کہ مائنس سکس ڈگری سلسیس پہ بھی کرتے ہو تو کلیڈسپوریم جو ہے وہ اس کو بھی جو ہے وہ متاثر کر سکتا ہے جو ہے وہ آپ کے سٹور گرین کو یعنی ویٹ اور میز وغیرہ کو بھی متاثر کر سکتے ہیں پھر آپ کے پاس ٹاکسن جو ہے وہ پرڈیوز کرتا ہے کچھ آہ وہ ٹاکسن جو ہے وہ پوائزنس ہیں کسی بھی لیور سل کو متاثر کر سکتے ہیں اس کے پلازمہ میمبرین کو اس کے پیدا کی اوپ ٹاکسن جو ہیں وہ ٹاکسن سالی پیدا کر سکتا ہے انٹسٹائن سیل میں جو ہے وہ اس کو افیکٹ کر سکتا ہے کڈنی اور لیور وغیرہ تمام سیزوں کے افیکٹ کر سکتا ہے کچھ پیشیز ہیں پینیسیلیم فیسیلیم پرڈیوز کرتی ہے ٹاکسن اسپرڈیلس فلیورز جو ہے وہ کارسینوجینک ٹاکسن پرڈیوز کرتی ہے الفا ٹاکسن پرڈیوز ہوتے ہیں آپ کے پاس جو کہ کینسر کاؤز کرنے کا ذرکیہ ہے پھر اسی طرح آپ کے پاس جو ہے وہ کلیوی سپ پر پیورا ہے اسکومائسٹیز فنگس جو کہ آپ کے ڈیزیز آف آرگوڈ ڈیزیز آف رائز جو ہے وہ پیدا کرتی ہے اور پھر اس کے بعد آپ کے پاس حلوسیجینیشن اہلیسنوجینک ڈرگز ہیں حلوسیجینیشن جو ہے وہ پرڈیوز کرتے ہیں یعنی کہ اس کو جو بکھانے کے بعد اس کے پوائزنس مٹیگریل جو ہے وہ کیا کرے گا کہ جس بھی آرگنیزم نے کھایا ہے اس کو حلوسیجینیشن ہونا شروع ہو جائے گی وہ چیزا نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو کہ اصل میں جن کا وجود نہیں ہوتا اور اس طرح کے سیمٹمز جو ہیں وہ آپ کے پاس انیشیل سیمٹمز جو ہیں وہ پریزنس آف ڈویل کلائیڈ سے ہو جاتا ہے جس میں آپ کے پاس میسکیرین ہے بائیو فورٹین ہیں جو کہ سینٹرل نروس سسٹم کو جو ہے وہ تاثر کرتے ہیں پھر آپ کے پاس روٹنگ ہے وڈ کی وڈ کی روٹنگ میں آپ کے پاس ڈرائی وڈ روٹ بھی ہے اور ویٹ وڈ روٹ بھی ہے یعنی کہ آپ کے پاس اگر موسٹر کی کنٹنٹ کم ہے تب بھی جو ہے یہ آپ کے پاس کچھ سپیشز ہیں جو کہ روٹ جو ہے وہ کر سکتا ہے آپ کے ٹیمبر جو آپ نے سٹور کیا ہوئے آپ کی دروازے وغیرہ یہ جو ہے وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں فنگس سے اور ختم ہونا شروع ہو جائیں گے تو یہ کچھ ہاں پر ایکسپیکٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ہیں جسے ہم نے دیکھا کہ ایکنومک کلی جو ہے وہ ہمیں کافی نقصان ہو سکتا ہے تو اس کے جہاں پر فائدے ہیں وہاں پر نقصان بھی ہیں نقصان ہمیں کنٹرول کرنے پڑیں گے فائدے کے لئے بھی ہم جو ہے وہ چیزیں استعمال کر رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم اس کو ڈیٹیل سے جو ہے وہ ہر اس کے کلاس جو ہے ویڈیوین جو ہے اس کو ڈیٹیل میں اس کی ایکسیمپل کے ساتھ ڈسکس کریں گے